نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن لائس آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشان سے گھراش پوت کی سوشان سے گھراش پوت کو لے کر لگتار گئی خبر سامنے آتی رہتی ہے ان کی کیس کو لے کر لیکن اس بار کسی اور ساکش نے ان کو دل سے یاد کیا ہے دو سال سوشان کے نظم کو ہو گئے لیکن کوئی نہ کوئی اکٹر اکٹریس ان کو یاد کر کچھ باتیں شیئر کرتا رہتا ہے جو کیونکہ ساتھ پل بٹائے اسے بیچ سامنے آ رہی ہیں شرد کل کر جو کی یہاں پر سوشان کو یاد کر رہی ہیں وہ لڑکا کیسا تھا اس کے ساتھ میں کئی بار ملا تو یہاں پر انہوں نے سوشان کے ساتھ جو اپنے یادیں ہیں وہ شیئر کی ہیں انہوں نے کہا ہم بہت بار ملے وہی پیارا لڑکا تھا اس کے پاس وہی چھنگاری تھی کہ وہ کچھ کر سکی اور ہمیشہ وہ اڑنا چاہتا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپود کیسے اکٹر تھے وہ کس طرح سے اس سٹیج پر پہنچے کس طرح سے روحی سلموں میں کان کیا اور اپنی الگ بہچان بنائی اور کس طرح سے سوشان سنگھ راجپود جو ہی تری زیادہ پاپولر ہو گئے لیکن جس طرح سے سوشان کی جان گئی جس طرح سے سوشان کا ندھن ہوا یہاں پر کافی لوگوں نے آواز اٹھائے کہ سوشان ایسا لڑکا جو کبھی بھی خود کی جان نہ لے سکی ساتھ ہی شرط کے لکریاں کہتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپود کو خود کو ثابت کرنے کی بھوک تھی انہوں نے کہا ان کے پاس وہ جنون تھا جسے وہ خود کو ثابت کرنا چاہتے تھے انہوں نے سبھی کو دکھایا کہ کیسے ایک ار ٹی وی ابھی نیتا فلموں میں بدلاغ کر سکتا ہے انہیں سلام انہوں نے اسے ثابت کر دیا انہوں نے سبھی کے لئے ایک مثال قائم کی ہے سوشان سنگھ راجپود کا جون دو ہزار بیس میں چوتیس سال کے عمر میں ان کا ندھن ہو گیا تھا ان کی آخری فلم مکیش چھابڑا کا دل بیچارہ تھی کیونکہ جب سوشان کا ندھن ہو اس کے بعد دل بیچارہ آئی تھی جو کیورٹیٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی ان کے لئے ایک شرائد دھانجلی تھی اس میں ان کے ساتھ سنگھنا سانگھی تھی اور وہ فلم دیکھ کر ہر کوئی رو پڑا کیونکہ جس طرح سے سوشان تو اس فلم میں اپنے بھومی کا نبھا رہی ہے تو ہم فیل کر پا رہے تھے کہ سوشان تب سچ میں ہماری بیٹ نہیں رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی سوشان کی فینس لگتار سوشل میڈیا پر سوشان کی تصویر شیئر کر یادیں شیئر کر یادیں تازہ کرتے ہیں اور یہاں ہر کوئی لگتار سوشان کے لئے آواز اٹھا رہا ہے کہ ان کو جو ابھی تک نیائے نہیں میرا وہ نیائے مل سکے ایسی اپ ڈیٹس کے لئے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی